مسجد نامیرہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت البداء کے موقع پر اوٹنی پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا تھا یہ مسجد عرفات کے مغربی جانب واقع ہے مسجد کا کچھ مغربی حصہ وادی ارنہ میں اعاعتہ ہے یہ مکہ مکرمہ کے ایک وادی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقوف سے منع فرمایا حدیث مبارک میں آتا ہے میں نے اس جگہ وقوف کیا ہے اور میدان عرفات پورا ہی وقوف کرنے کی جگہ ہے سوائے ارنہ کا پیٹ لہذا وادی ارنہ کا پیٹ عرفات نہیں ہے تہم اس کے قریب ہے تاریخ کی کئی کتابوں میں مسجد نمرہ کا ذکر مختلف ناموں سے آتا ہے مثلا مسجد نبی ابراہیم مسجد ارنہ مسجد عرفہ اس میں مسجد عرفہ کا نام میدان عرفات سے باہر ایک گاؤں سے لیا گیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا تھا اس کے بعد آپ وہاں سے چال کر وادی ارنہ کے وسط میں پہنچے جہاں آپ نے زہر اور اثر کی نمازیں ادا کی اور خطبہ ارشاد فرمایا سعودی ریاست کے دور میں مسجد نمرہ میں سب سے بڑی توسیع دیکھنے میں آئی اس کے نتیجے میں یہ مسجد نمرہ مسجد حرام کے بعد رکبے کے لیاس سے مکہ مکرمہ صوبے کی دوسری بڑی مسجد بن گئی مسجد نمرہ کی تاریخ کی سب سے بڑی توسیع سعودی مملکت کے دور میں ہوئی جس پر 23.7 کروڑ ریال خرچ ہوئے مشرق سے مغرب تک اس کی لمبائی 340 میٹر اور شمال سے جنوب تک اس کی چوڑائی 240 میٹر ہو گئی اس کا کل رکبہ ایک لاکھ دس ہزار مربع میٹر سے زیادہ ہے مسجد کے پیچھے سایہ دار جگہ ہے جس کے رکبے کا اندازہ آٹھ ہزار مربع میٹر لگایا گیا ہے مسجد نمرہ میں تین شارعہ پانچ لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے اس کے منار چھے اور تین گمبت ہیں ہر منار کی بلندی ساٹھ میٹر ہے مسجد کے دس مرکزی گیٹ اور چون سٹھ دروازے ہیں مسجد کا ایک کمرہ بیرونی ٹیلی کاسٹ کے لیے خصوصی علاق سے لیس ہے تہم وقوف ارفات کے روز خطبہ حج کے علاوہ زہر اور اثر کی نمازیں سیٹلائٹ کے ذریعے برائے راست نشر کی جا سکتی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی